بچا کر یہ مدرسوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایمان کی حفاظت ہی کا ایک سامان ہے اور یہ بات مسلمان مسلمانوں میں سے کچھ لوگ چاہے سمجھتے نہ ہو لیکن دشمن خوب سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا جو مسلمانوں کے پاس انتظام ہے سب سے مضبوط وہ یہ مدرسیں ہیں جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ کر اپنا پروگرام بنانا چاہیے اپنے بچوں کا ان کی زندگی کا ان کا منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ اپنی جگہ ہے اور اس کا انتظام بھی ہمیں کرنا ہے لیکن ہمارے بچے آگے جا کر اللہ کے یہاں جا کر اللہ کی نعمتوں کے اور جنت کے مستحق بنے اس کا انتظام بھی ہمیں کرنا ہے اپنے بچوں کو مدرسوں میں تعلیم دیلانی ہے یہ تو پہلی بات ہوئی ہے اور دوسری ایک بات اور ہے اور اس کے بعد ہی بات ختم کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس کے بچانے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں دینی تعلیم دیں ان کو اسلامی عقیدے سکھائیں قرآن پڑھائیں ان کو حافظ قارع علم بنائیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی اور خود ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی بھی اس طرح گزاریں جیسے اللہ تعالی پسند کرتے ہیں جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تب ہی اس کا ایمان صحیح سلامت رہتا ہے ورنہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے ہمارے زبانے میں اس بارے میں بہت ساری باتیں ضرورت کے مطابق کہی جا سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ساری باتیں ایک ساتھ نہیں کہی جاتی اس لیے میں دو باتوں پر خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے زمانے کے فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو کمائی کے حلال اور حرام ہونے کی فکر نہیں رہی اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایمان کو کمزور کرنے والی سب سے خطرناک چیزیں حرام کمائی ہیں اس وقت جو حالات میں میں نہیں جانتا محمد پر میں کیا ہے لیکن علاقے میں تو ضرور مل جائے گا یہ منظر کہ سودی قرضوں کے اندر ہم دبے پڑے ہیں بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہنے اور حالات اس سے زیادہ خراب ہیں جتنا ہم جانتے ہیں ایسی ایسی آبادیاں جن کے اندر مسلمان دیکھنے میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں پر ہزاروں گھروں کے اندر سودی قرضہ آ رہا ہے اور مسیبت بنتا چلا جا رہا ہے رات کی بات ہے مغرب کے بعد میرے پاس ایک جگہ سے ایک شاہب آئے اور انہوں نے اپنے وطن کی صورتحال بتائی تو سچی بات یہ ہے کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن اب کیا کریں نہ کہا جائے تو بات پہنچے کیسے انہوں نے یہ تک بتایا کہ سودی قرضے کی لانت کی وجہ سے بعض اچھے خاصے گھرانوں کی عورتیں بدکاری میں مبتلا ہو گئی ہیں وہ جو قرض دینے والے کافر ہیں ان کا دباؤ اس طرح کا ہو جاتا ہے آپ دینے ہی پا رہے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں یہ بات ایسی شرم کی ہے کہ اس کو کہتے ہوئے میں نے بہت اپنے آپ کو کوشش کر کے تیار کیا کہ میں کہہ سکوں لیکن کہا اس لیے ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی لانت کی بات ہے کہ وہ اپنے پیت کا جہنم بھرنے کے لیے حرام کمائی کی پر کوئی دھیان نہ دے حلال کمائی کی فکر نہ کرے حرام سے بچنے کی کوشش نہ کرے اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ بدکاری ہونے لگے گھروں میں سوچیں ذرا جب یہ حالات ہوں گے تو ہمارے پاس اللہ کی مدد آنے کا کوئی موقع ہے حالات تو ایسے چل رہے ہیں کہ ہر قدم پہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور کمائی کا معاملہ یہ ہو رہا ہے اور یہ بات میں تو جتنا اس موضوع پر معلومات کر رہا ہوں تو تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یہ بات کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے میواد کا علاقہ اب تازہ رپورٹ نہیں مجھے معلوم لیکن کچھ عرصے پہلے تین چار سال پہلے وہاں کے علماء نے جو ہمیں بتایا تھا وہ یہ تھا کہ میواد دو تین زلوں کا نام ہے اس علاقے میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ عورتیں سودی اسکیموں کی ممبر بن چکی تھی میواد کو آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کا علاقہ ہے دینداری عام ہے وہاں پر لیکن یہ حالات تو کہنا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی حرام کمائی اس سے بچنا ہے اور سود کے بارے میں تو جان لیں اچھی طرح سے کہ سود وہ گناہ جس پر اللہ تعالی نے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے اللہ سے جنگ ہوتی ہے اور یہ تیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو زیادہ لمبی مدت تک وہ پنپ نہیں سکتا یہ ہوتا ہے خوب ہم نے تباہ برباد ہوتے دیکھیں بڑے بڑے مالتار قسم کے لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سود کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں پر لانت ہوتی ہے لینے والے پر دینے والے پر لکھنے والے پر لکھوانے والے پر لے جانے والے پر بیچ میں واسطہ بننے والے پر جانے کس کس پر اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے جہاں سود کا معاملہ ہوتا ہے لانت کا مطلب سمجھتے ہیں نا رحمت سے دوری تو جب لانت ہوگی رحمت سے دوری ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی تو اس لیے یہ بات تیہ کر لیجئے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے بخاطب ہیں ہم جہاں تک بھی بات پہنچے وہاں پہنچے پہنچے گی انشاءاللہ لیکن آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب بتائیے میں بات پوری کروں بولوں آپ سے کہوں کچھ آپ سب یہ اہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں آئے گا انشاءاللہ عورتیں بھی اہد کر لیں اس بات کا اور اپنے مردوں کو مجبور کر دیں کہ ہمیں کم کھانا منظور ہے کم پیسے میں گزارہ کرنا منظور ہے مگر حرام کی غزہ ہم اپنے گھر میں آنے نہیں دیں گے اچھا اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی آزمائش آئے گی شروع شروع میں ایسا لگے گا کہ بھئی تو بڑا مشکل کام ہو گیا ادھر سے تو ادھر آسانی سے آ رہا تھا کام تو ایک بات بتائیں سب مسلمان ہی ہیں ایمان ہے سب کا عقیدوں پر عقیدیں ہیں سب کے بہت صحیح یہ عقیدہ ہے نا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کیا خیال ہے جو اللہ نے روزی لکھی وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا جو اللہ نے مقدر کر دیا اور ملے گا یا نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے دینا طے کر دیا وہ ساری دنیا روک نہ چاہے روک نہیں سکتی مل کر رہے گا اور جو اللہ نے نہ دینا طے کر لیا تو ساری دنیا دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا تو جب یہ بات ہے کہ جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا تو اس کو حلال کے راستے سے کیوں نہ لیا جائے حرام کی طرف کیوں جائے کوئی ضروری ہے کہ آدمی کے پاس زمین اور جاہدار جب ہی وہ آرام سے رہے کوئی زمین نہیں ہے کوئی زمین نہیں ہے میں ویسی احتیاطاً کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے کچھ دن ہو سکتا ہے آزمائش آئے لیکن پھر برکتیں آپ گن نہیں سکیں گے اتنی آئیں گے حلال کمائی کی جو برکتیں آپ کے گھروں میں آئیں گے آپ اپنے بچوں کے لئے پریشان رہتے ہیں کہ بچے کہنا نہیں مانتے بچے بگڑ گئے سوچئے ذرا کیا بات ہے بچے کیوں بگڑتے ہیں آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ ان کے بیٹ میں حرام غزہ پہنچا رہے ہیں حرام غزہ سے نیکیاں نہیں ہوا کرتی کیسے بچے سہی ہوں گے تو یہ پک کی بات ہے اب تہہ کر لیا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا ہے اور سودی قرضیں اگر آپ کے سر پہ ہیں تو ان سے پیچھا چھڑانا ہے جت پہلی فرصت میں پیچھا چھڑانا ہے اور اس کے بعد محنت کرو کمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کمانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے چاہے جتنہ کماؤ حلال طریقے سے کمانے والے اس ملک کے اندر بھی آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں اتنے لوگ ہیں ایسا اتنی دولت والے لوگ ہیں کہ کہنا مشکل ہے اندازہ کرنا مشکل ہے میں ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں جس کی دولت کا یہ عالم ہے کہ اس کے کاروبار میں کوئی بات ہی ہو گئی حکومت کے اس میں کوئی مسئلہ آ گیا سپریم کورٹ نے ان پر جرمانہ لگایا سمجھ رہے ہیں اور جرمانہ لگایا پونے آٹھ سو کروڑ کا سمجھ رہے ہیں جرمانہ کتنا پونے آٹھ سو کروڑ یعنی پونے آٹھ ارب سات ارب پشتر کروڑ روپے کا اور انہوں نے ایک دن میں ادا کر دیا وہ سارا اس کا مطلب ہے کہ دولت اور بھی ہوگی ساری تھوڑی دیتی ہوگی اتنا مالدار آدمی اور اس کی دینداری کا عالم یہ ہے کہ رمضان کی پوری رات مسجد میں گزرتی ہے اور اس سے زیادہ تعجب اس پر ہوا کہ اس کا بیٹا جوان زیادہ ملنے والا نہیں ہے اور زندگی اچھی اور خراب وہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں جیسی جس کی گزروانا چاہتے ہیں اللہ تعالی گزروانا جاتے ہیں ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو بہت پریشان بھی دیکھا اچھی مالی حیثیت والے لوگ اور زندگی سے آجیز آ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ہر سال دنیا میں ایک سروے ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے پانسو آدمی مالدار آجمی کون ہیں بڑے پانسو مالدار پھر آپ کو پتا ہے کہ اس پانسو کی فہرست میں پورے ملک سے دو چار آدمیوں کا نمبر آتا ہے پانچار آدمیوں کا نمبر آتا ہے اس میں پھر ایک فہرست ہوتی ہے ٹاپ ٹین کی شروع کے دس نمبر ایک والا دو والا تین والا چار والا دس تک یہ ٹاپ ٹین جو ہوتے ہیں یہ تو اتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کا تو گننا ہی مشکل ہوتا ہے ایسے آدمی جو اپنے اپنے وقت میں دنیا میں مالداری میں ٹاپ ٹین میں آئے ایسے بائیس آدمیوں کے زندگی کے آخری حالات ایک کتاب میں چھپے اس میں لکھا تھا کہ ان میں سے چودہ آدمیوں نے خودکشی کی کس درجہ کے مالدار ٹاپ ٹین میں آنے والے دنیا کے یعنی کتنے ہزار کرون روپے کے وہ مالک ہوں گے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اتنے بڑے مالداروں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ انہوں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کیا تو کیا پتہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیسہ اصل نہیں ہے زندگی کے سکون کے لئے پیسہ اصل نہیں ہے تو اس لئے ٹیہ کر لیجئے جلسے کا ہم سمجھتے ہیں اگر ہم سب نے آج توبہ کر لی اور یہ ٹیہ کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا انشاءاللہ تو ہمارا جلسہ سو فیصد کامیاب ہو گیا اور مدرسہ کامیاب ہو گیا اور ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تو خاص طور سے ایک تو یہ بات کہنی تھی کہ اپنی کمائے کو ٹھیک کریں اور دوسری بات یہ کہ آپس کے معاملات کو ٹھیک کی ہماری جو کمزوری ہے اور دنیا میں ہماری جو ہوا اکھڑی ہوئی ہے وہ آپس کی لڑائیوں سے اکھڑی ہوئی ہے اور لڑائیاں یہ والی جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں پڑوسیوں کے ساتھ ہیں بھائیوں کے ساتھ ہیں بیوی اور شوہر کے درمیان ہیں اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ ہیں یہ والی لڑائیاں یہ وہ لڑائیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت دور ہوتی ہے اور ان لڑائیوں کا نقصان کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں کتنے نازک حالات ہیں ان نازک حالات میں مسلمانوں کے درمیان مخبری بڑھی ہوئی ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے پتہ ہے نا اس بات کا میں نے ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں جا کر یہ بات کہی تو سب نے سر ہی لانکے کہا کہ یہاں بہت ہے ہر جگہ یہی ہو رہا ہے ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کیا ہے یہ آخر بتائیے یہ وہ ہے آپس کا اختلاف کہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہیں اور آدمی یہ سبجھ رہا ہے کہ اس سے دشمنی نکالنے کا بہت اچھا موقع مل گیا وہ اس کو دشمنی کو نکالنے کے لیے ان حالات کا استعمال کر رہا ہے ایمان کی کس درجے کمزوری کی بات اس کو بھی سوچیں اور ساتھ میں اس کی فکر کریں کہ آپس کے اختلافات کو دور کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے بندوں کے ساتھ بندے کا معاملہ جب تک اچھا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بندے سے راضی نہیں ہو سکتے اس بات کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بلکل الگ ہوتا ہے بندوں جیسا نہیں ہوتا ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے پھر چاہے سب سے لڑتا پھرے ہم یہ کہتے ہیں بھر میرے ساتھ تو اچھا ہے کسی بھی آدمی کے بارے میں یہی تو کہتا ہے بھر میرے ساتھ تو اچھا ہے چاہے وہ دوسروں کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے اگر ایک آدمی پابندی سے نمازیں پڑھتا ہو تصویر یہ گھومتا ہو اور ساری عبادتیں پوری کرتا ہو لیکن اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہو تو بالکل اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے نہیں راضی ہے اللہ کا یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ بندہ میری عبادت تو کرتا ہے چلو لڑتا ہوگا لوگوں سے ہو سکتا ہے چلو لوگوں کے حق مارتا ہے ہونے کرنے دو لوگوں کی زمینیں دبا لیتا کرنے دو میری عبادت تو ٹھیک کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کیا یہ معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ معاملہ پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا بندوں کو ایک دوسرے کا حق مہلے ادا کرنا پڑے گا تب میں راضی ہوتا اس طرح میں تنہا اپنی عبادت سے راضی نہیں ہوتا بلکہ میری عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ صحیح لکھوں اور موجودہ حالات میں تو اور زیادہ سوچئے کہ دشمن تیار کھڑا ہے ہمیں بیٹانے کے لیے اور ہماری لڑائی جھگڑے اپنے ختم نہ ہو ہمارے ابھی مقدمے عدالتوں میں جھوٹے مقدمے جا رہے ہوں نہیں ہو رہا ایسا دوسروں سے خصومتیں نکالنے کے لیے جھوٹے مقدمے ہمارے ماحول میں ہمارے مسلمانوں کے دینداروں کے ماحول میں آج بھی ہو رہے ہیں کون سا ایمان ہے ہمارا کیا سوچ رکھا ہے ہم نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے دوسرے کچھ کم ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں شرم آنے چاہیے اس لوگوں کو ڈرنے چاہیے اللہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرنے چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر بچنا کسی کا بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے اگر یہ ہوتا کہ بھئی جو کر رہا ہے وہ ہی بکتے گا تو چلو جو نہ کرے وہ بچ جائے ایسا نہیں ہوتا کوشش کرو ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو آپس کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اور مجھے اقین ہے کہ سن رہے ہیں دل سے سن رہے ہیں تغچوں سے سن رہے ہیں تو یہ مقدمے ختم کیجئے ایمان تاری سے بتائیے مقدمے میں کس کا فائدہ ہوتا ہے اس فریق کا یا اس فریق کا یا کس کا ہوتا ہے فائدہ تیسرے کا ان دونوں کا تو ہوتا نہیں جو لڑ رہے ہیں بالکل نہیں ہوتا حساب لگا لیں کوئی مقدمہ ایسا دکھا دیں جس میں کسی ایک فریقہ بھی فائدہ ہوا ہو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے شریعت کے مطابق فیصلہ کرو دوسرے کا حق لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے تیہ کر لو کہ مجھے اپنا حق چاہیے دوسرے کا نہیں چاہیے ہر آدمی جب یہ تیہ کرے گا تو مقدمے کہیں کہوں گے لڑائی جگڑے کہیں کہوں گے چلیے پھر بھی لڑائی جگڑا کچھ اختلاف ہو گیا تو ایمان کا تقاضی ہے کہ آپس میں اس کو ختم کرو عدالتوں میں مت جاؤ وہاں سے انصاف ملے گا آپ کو معلوم ہے وہاں سے کیا ملے گا اور جھوٹے مقدمے کرنا اس سے بڑی بھی ایمانی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایمان کے کمزور ہونے کی کتنی بڑی علامت ہے تو لڑائی جگڑے ختم کیجئے اور بات مجھے اب ختم کرنی ہے میں پوچھوں آپ سے جنت چاہیے یا نہیں چاہیے جنت کے اونچے اور بلند درجے چاہیے یا نہیں چاہیے تو یہ بات یاد رکھو جو آدمی اپنی طرف سے جھگڑا ختم کرے گا اسے اللہ تعالی جنت میں اونچے سے اونچہ درجہ آتا فرمائے اپنی طرف سے ختم کرو دوسرے کا انتظار ہی مت کرو آپ بتائیے ایمانداری سے اگر آپ کی پڑوسی سے لڑائی ہے اور آپ اس کے دروازے پہ جا کے کہیں کہ بھائی وہ جو لڑائی چل رہی اسے ختم کر لو اگر مجھ سے تکلیف پہنچئے مجھے معاف کر دو میں آخرت کے جواب سے بچنا چاہتا ہوں تو بتاؤ ایمانداری سے اس کا کیا جواب ہوگا اگر بلکل ہی دل کسی کا سیاہ ہو چکا ہو تو الگ بات ہے ورنہ عام آدمی کیا کرے گا آپ کے قدموں میں بڑ جائے گا کہ بھائی مجھے بھی معاف کر دو اور ہمیں بچے پڑوسیوں کی طرح رہیں گے دو بھائیوں کا جھگڑا ہے اپنے بھائی سے کہیے ہم دونوں بھائی ہیں اگر تم میرا حق مجھے دے دو تو بہت اچھا اور نہیں دینا چاہتے تو میں چھوڑتا ہوں میں معاف کرتا ہوں اچھا معاف کر دیں کہ آپ تو غریب ہو جائیں گے اپنے ہاتھ چھوڑ دیا آپ نے جھگڑا کتنا ہوتا ہے جھگڑا کتنا ہوتا ہے سو پچاس بگیٹا تو نہیں ہوتا نا جنگل کی زمین میں آدھا ایک بگیٹا ہوتا ہے اور گھر کی زمین میں ایک آدھ بالشت کا ہوتا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا جھگڑا آپ نے چھوڑ دی وہ زمین مثلا جنگل میں ایک بگیٹا زمین کا جھگڑا ہے آپ نے ایک بگیٹا زمین چھوڑ دی کہ چاہو میری ہی تھی لیکن تم کہہ رہے ہو تم سمجھتے ہو تمہاری ہے تو تم لے رہو تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ گریب ہو جائے گے آپ کی دولت کم ہو جائے گی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چھوڑ دیں گے چونکہ تم نے اپنا حق چھوڑ دیا تو اب میں بھی تمہیں نہیں دوں گا ایسا ہوگا اللہ کی طرف سے یا اُلٹا ہوگا برکتیں آئیں گی رحمت آئے گی اور وہ اگلا آدمی بھی آپ کا تابع ہو جائے گا ہوگا یا نہیں ہوگا تو بس یہی کرو نا اس کے لئے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی حرصہ دکھانا پڑے گا لیکن جو جو آدمی یہ کام کر لے گا اس کی آخرت کا تو فائدہ ہو گئی ہوگا میں گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا ہمارے اثر کے بعد حضرت کی کتاب پڑھی جاتی ہے کل کی بات ہے حالی ون کتاب پڑھی جا رہی تھی اس میں حضرت نے قصہ سنایا کہ دو آدمی پارٹنر تھے ایک آدمی نے پیسہ لگایا زیادہ اور کام دوسرا آدمی کر رہا تھا اس نے یہ کیا کہ اس کو دھوکہ دیا اور چھپکے چھپکے سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں متقل کر لیا اور اس کو یہ دکھا دیا ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا مال ضائع ہو گیا اور کاروبار چل نہیں رہا اب اس نے غالباً چار پانچ لاکھ روپیہ لگایا تھا یہ پندرہ بیس سال پہلے کے شاید بات ہے تو چار پانچ لاکھ روپیہ بھی ایک بڑی رقم ہوتی ہے آدمی کے لیے اور اس زمان پندرہ بیس سال پہلے تو اچھے خاصی رقم تھی اب یہ نچارہ پریشان ہو گیا تو یہ پہنچ گیا ایک اللہ والے کے پاس ان سے جا کے اس نے صورتحال بتائی کہ میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا اور میں بالکل خالی ہو گیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کروں آپ سوچئے کہ اگر کسی کا اس طرح نقصان ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دماغ تک خراب ہو جاتے ہیں اتنا لوگ کا سر لیتے ہیں لیکن اللہ والے دوسری طرح سوچتے ہیں انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا کہاں جی دھوکہ دے دیا میرا سارا پیسہ ڈوب گیا کہاں یہ بتاؤ تمہاری روزی کہاں سے آتی ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہاں سے آتی ہے روزی وَفِسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ اسی یہ آیت پڑی ہے حضرت نے کہ روزی تو وہاں ہے وہاں سے بھیجی جاتی ہے آسمان میں ہے روزی یعنی اللہ کی طرح سے جو مقرر ہے وہاں لکھی ہوئی ہے اب وہاں تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا نا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری روزی کہاں سے آتی ہے تو وہ بچارہ کہنے لکھا کہ جی وہ تو وہی سے آتی ہے کہ پھر وہاں سے تو دروازہ بند نہیں ہوا وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے تم ایک کام کرو جس نے تمہیں نقصان پہنچایا اس کو ماف کر دو کیا خیال ہے ہیں تیار کر کے دیکھیو ایک آدھ آدمی سب ہی سے کہہ رہا ہوں میں ایک آدھ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں ہر آدمی کر کے دیکھے اس تجربے کو کہ جس نے نقصان پہنچایا اسے ماف کرو آسان بات نہیں ہم لوگوں کے لئے اس لئے کہ ہم اسی ماحول میں جی رہے ہیں لیکن ماحول کو بدلنا بھی ہمارا کام ہے غصہ ایک طرف کر کے خاصہ بھی ایک طرف کر کے ارادہ کر لیجئے کہ فلا نے مجھے نقصان پہنچایا تھا میں ماف کرتا ہوں حضرت نے اس سے کہا کہ اس کو ماف کر دو دل سے اس سے کچھ مت کہو اے اللہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا میں ماف کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دو ایک کام وہ جانتا تھا اس کی سپلائی ایک چیز کی اس نے شروع کر دی پہلی بار ادھار اٹھایا مال پہلی بار مال ادھار اٹھایا کہ بھائی میں آپ کو اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا پیسہ آپ مجھے ادھار دے دیں لوگوں نے دے دیا وہ بیچا پیسہ چلا گیا کچھ بچ گیا اب دوبارہ کچھ نقد کچھ ادھار اس طرح سے اپنا کاروبار اس نے شروع کر دیا دو چار ہی سال کے وقفے کے بعد ان بزرگ سے وہ آدمی ملا اور اس نے بتایا کہ اس وقت میرے پاس چودہ کروڑ کا مال موجود ہے نقصان تو ہوا تھا چار پانچ لاکھ کا اللہ تعالی نے چودہ کروڑ دیا کیا مطلب ہوا اس کا ہو سکتا ہے اس بے ایمان کے ساتھ کام کرنے اس سے روزی کچھ کم ہو رہی ہو اس سے الگ ہو گیا اللہ نے برکت دے دی تو ماف کر دو چھوڑ دو اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے ایک طرف آئے بس اپنی طرف سے ایمان تاری سے کہیے اگر ہر آدمی یہ کر لے گا تو سب کا کام ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا یہ بھی کرے گا اور وہ بھی کرے گا تب ہی تو ہو جائے گا لیکن نہیں کرنا اگر کوئی آدمی آپ کریں اور تجربہ کر کے دیکھ لیں اللہ کی رحمت کا آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور کمائی کو حلال کریں اور اپنے بچوں کی دین تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں اور مولانا تحسین صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں مدرسہ چلانے میں یہ بہت بڑی آدمی ہے فعال محنتی آدمی ہے سمجھدار آدمی ہے اور ایماندار آدمی ہے یہ بات ہمیں معلوم ہے اس لئے ان کی قدر کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مدرسے کو ترقید قبول فرمائے اور یہاں جو حضرات پڑھا رہے ہیں جو تعابل کر رہے ہیں جو چلا رہے ہیں سب کی محنتوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ